اسلام علیکم آج کا ارٹیکل ہے ان ریل ایکسپیکٹیشنز جیسے میں وہ بات کرتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو لگتا ہے حال یا جو کرن گورنمنٹ ہے اسے لگتا ہے کہ اگر ملک ڈیفالٹ بھی کر جاتا ہے تو ہمارے ہمسائی ممالک جو ہے سعودی عربیا چائنا دبائی وہ ہماری مدد کر دیں گے حالانکہ ریٹو کہتے ہیں کہ یہ خیالی پلاو سے آگے کچھ بھی نہیں ہے قوم ایک تکلیف در قیمتی زندگی گزارنے کے بہران سے گزر رہی ہے لیکن سویلین اور عسکری کی آتوں کا خیال ہے کہ بہتر دین جو ہیں وہ قریب ہی ہیں وہ اپنی امید کے بنیادی سمید پر رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہمسائی ممالک ہیں وہ زخائر اور سرمایہ کاری کی صورت میں پاکستان میں دیشیوں عرب ڈالرن ڈیلیں کے لیے تیار ہیں اور منڈے کو کیا ٹیکر نوار الحق کاکڑ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور مشرق وستہ کی دیگر ریاستی اگلے دو سے پانچ سالوں میں ملک میں پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے امکان ہیں اور اس طرح کے تبصر مبیجینا طور پر آرمی چیف نے حال ہی میں کراچی میں بزنس ٹائکونز سے ملاقات کے دوران کیے تھے جیسے کہ اطلاع دیگی ہے کہ سی او اے ایس نے ٹارڈزوں کو بتایا کہ انہوں نے سعودی اور دبیس والوں سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے گرتے ہوئے زیر مبادلہ کے زخائے کو بڑھانے میں مدد کے لیے ہر ایک کو دس بلین ڈالر جمع کرائیں اور آرمی چیف کا کہنا ہے کہ خلیجی ریاستوں ملک میں سیونٹی فائب ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اگرچہ پاکستان کو وہ تمام سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جو اسے حاصل ہو سکتے ہیں ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ تقمینیں کتنے حقیقت پر سندانہ ہیں فار اگزمپل ملک غیر یقینی صورتحال کے ایک پریشان دور سے گزرا ہے پاکستان جو ہے وہ ڈیفائلٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اور آپ جو ہے وہ ملک کے باقی جو کانٹریز ہیں ان کے آپ اپنی خود ملک کا سوچیں اپنے خود جو اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کریں اپنی ٹکنالوجی کی جو سیکٹر کو بہتر کریں خود ایکسپورٹ کریں چیزیں تاکہ آپ کو دوسری ملک پہ ارڈپینڈٹ ہونے کی ضرورت نہ ہو اگرچہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں یہ امید دلا رہے ہیں کہ اچھے دن قریب ہیں اور یہ اچھے دن کیوں قریب ہیں کہ ہمارے جو ہمسائیہ ممالک ہیں دبائی اور سعودی عرب اور چائنہ انہوں نے ہم سے جو ہے ایک معادہ کیا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے رقم دیں گے ڈالر میں تو یہ جو ہے وہ اس پہ گورو فکر کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف نے جولائی میں محض ون پائنٹ ٹو بلینڈ ڈالر کے منزوری دی جو کہ تین بلینڈ ڈالر کے ویل آؤٹ کی پہلے قس تھی ہمارے پاس اس بات کی کیا گزنٹی ہے کہ جب ہمیں ون پائنٹ ٹو بلینڈ ڈالر میں متعدد ہوپس کے ذریعے چھلانگ لگانے پر مجبور کیا گیا تو ہمارے دوست اور خیر خواہ ہمیں ڈالر دینے کے لیے تیار ہوں گے جو بل آؤٹ سے کہیں زیادہ ہے ان فیکٹ ہماری قابل اطمال شراکتداروں جریاستوں چین نے بھی اتنے لطیف پیغمات بیجے کہ جب تک ہمیں آئی ایم ایف کے مطالبت پر عمل نہیں کرتے ان کے پاکستان کو کہ جب تک آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو لون نہیں دیتا ہنٹ اپ نہیں دیتا تو ہم بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی مدد کا بلکل واضح طور پر مفت دوپہر کے کھانے کی عمر ختم ہوگی ہے اور بین الاقوامی برادری بشموع ہمارے عربائی تحلیف ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں مزید رقم ڈالنے سے پہلے ہم سے اپنے اکھڑتی ہوئی معاشر کے ساتھ سیاسی ادم استقام کے بنیادی مسائل کو حل کریں مستر کاکر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب انہوں نے ذکر کیا ٹیکس اور پاور سیکٹ میں اصلاحات کی ضرورت ہے آہ تبیل آہ جو ہے اس ملک میں وسائل اور مہنتی عبادی ہے پھر بھی جب تک ہم اپنے بنیادی اصولوں کو ٹھیک نہیں کرتے بغیر ٹیکس پہ ٹیکس لگانا بدنوانی کو روکنا ٹیکس بھی ان لوگوں پہ لگانا جو کہ جن کی دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی ٹیکس لگانا ہے آپ امیروں پہ لگائیں جن کی ملے فیکٹریز چڑھ رہی ہیں اس پہ لگائیں امیر پاکستان میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان میں پیسہ لگانے والی اپنی سرمایہ کاری پر محکول منافع کی تواقع کریں گے جو صرف قنون کی حکمرانی سیاسی استحقام اور جمہوری تسلسل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے آج کا آٹکل ہی تھا نیکسٹ آٹکل میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ